ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا معاشی بحالی کے آثار نمائع ہونا شروع ہو گئے وزیراعظم شہباب شریف کا کہنا ہے شدید مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج تلو ہو رہا ہے قوم کو مبارک ہو آئی ایم ایف سے معایدہ اور تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کے اعتماد بحال ہو رہا ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس بارہ جولائی کو طلب اجلاس میں پاکستان کے ساتھ تیہ پانے والے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت معایدے اور پروگرام کی منظوری دی جائے گی آئی ایم ایف بورٹ پاکستان کے لیے کرزے کی پہلی قسط کے اجرا کی منظوری بھی دے گا آئی ایم ایف سے معایدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخی دیزی مارکٹ کھلتے ہی ہنڈرڈ انڈیکس میں صرف سات منٹ کے دوران دو ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکار بالائی سرکٹ ڈریکر کے تحت کاروبار ایک گھنٹے کے لیے موتل کیا گیا مارکٹ کا دوبارہ آغاز بھی زبردست دیزی کے ساتھ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس کئی نفسیاتی حدیں عبور کرتا ہوا تینٹالیس ہزار ساسوں کی ساتھا پر ٹریٹ کر رہا ہے ڈالر میں منتقل کیا گیا سرمایہ واپس آنا شروع چیئرمن ایکسچینج اسوسییشن ملک بوستان کہتے ہیں آئی ایم ایف معاہدے کے بعد روپے کی قدر میں استحکام کے باعث ڈالر بیشنے کا رجحان بڑھ گیا ایکسچینج کمپنیز کے پاس ڈالر خریدنے کے لیے سرمایہ ختم ہو گیا انٹر بینک مارکٹ کھلنے پر کل ڈالر کی قیمت میں مسید کمی ہوگی جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ اور سرمایہ کاری تجارت سیاحت اور مختلف شروعوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو ازردارے کی ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس وزیر خارجہ نے سلاپ متاثرین کی مدد کرنے پر جاپانی حکومت کا شکریہ ادا کیا استحقام پاکستان پارٹی میں بڑے سیاستدانوں کی شمولیت کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے چار بڑے سیاسی رہنماؤں سمیت جنوبی اور بالائی پنجاب کے پندرہ الیکٹیبل شمولیت کا اعلان کریں گے پرویز خٹک اور ان کے ساتھی براہ راست استحقام پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے عام انتخابہ سے قبل پرویز خٹک کی جماعت یا گروپ کا آئی پی پی کے ساتھ الحق یا انزمام کا امکان ہے پاکستان کی اقلیتی برادریاں بھی پاک فوج کے شانہ پشانہ پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وفد کا جنہ ہاؤس کا دورہ مصیحی اقابرین اور عراقین سینیٹر قومی اس عملی بھی بفت کی شکل میں جنہ ہاؤس پہنچے دونوں وفود کے شرقہ کی نو مائی کو جلاو کھراؤ کے واقعات اور دہشتگردی کی شدید مظمت ملک میں ایک بار پھر سے بادل برسنے کو تیار آج سے آٹھ جلائی تک ملک بھر میں مونسون بارش ہو کے پیش کوئی محکمہ موسمیات کے مطابق بخویرہ عرب میں مرتوب ہوائیں ملک بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں